ایک ایسا چھت رہے جسے آپ اگنور کر رہے ہیں یا پھر آپ یہ مان کر چلتے ہیں کہ یہ سیکشن اتنا چھوٹا ہے کہ اس کے بارے میں ہمیں چنتائیں نہیں کرنی چاہیے یا پھر آپ یہ مان لیتے ہیں کہ یہ اس طرح کا سیکشن ہے کہ یہ ہمارے بس سے باہر ہے اور یہ سیکشن ہے ماتمیٹکس اور ریزننگ کا ایک سو پچاس کوششن کے سیٹ میں جس میں کوئی بھی نگٹیو مارکنگ نہیں ہے دس ریگولر کوششن ریزننگ اور ماتمیٹکس کے آپ کو دکھائی دیں گے آپ لکھی ہیں کہ اب اس سیکشن سے ایسے پرشنہ آ رہے ہیں جو بننے والے ہیں ایکسپٹ دوز انہیں چھوڑ کر جو ماتمیٹس میں بہت کمزور ہیں اب ماتمیٹکس اور ریزننگ کے کوششن بننے والے ہوتے ہیں آج سے کچھ سال پہلے دو دین سال پہلے ماتم ایسے پرشن آتے تھے جو ایک سپیشلائزڈ لوگ ہی بنا پاتے تھے جیسے کیلکولیس، کوڈینیٹ، ویکٹر، جیومیٹری ایسے پرشنی، کوڈینیٹ جیومیٹری سے تو یہ بڑا مشکل ہوتا تھا کہ اس طرح کے پرشنے سادھارن سٹوڈنٹ جو جنرل کمپیٹیشن کے تیاری کرتے ہیں وہ انہیں بنا پائیں لیکن اب ایسے پرشن آ رہے ہیں کہ آپ انہیں بلکل بنا سکتے ہیں تو اس پر آپ کو اپنی رن نیتیوں پر وچار کرنا چاہیے تو آج اس دس کوششن کے جو ریگولار ہر بی پی ایسی کے اگزام میں دکھائی جاتے ہیں اس پر ہم لوگ آج باتیں کریں گے اور بلکل کلیر ہو جائے گا ویسے لوگ بھی جو میتمیٹس میں بہت کمزور ہیں ان کے بارے میں بھی ہم لوگ باتیں کریں گے کہ انہیں اس سیکشن کو کس طرح سے ہینڈل کرنا چاہیے سب سے پہلے آئیے پچھلے سال آئے ہوئے ان پرشنوں کو دیکھتے ہیں تو انداز لگے گا کہ دراصل پرشن کس طرح کے آ رہے ہیں یہ کوششن ہے دیکھئے اکیس نمبر کوششن دس کوششن ٹوٹل ہیں پہلا کوششن جو اکیس نمبر کوششن ہے ایک نمبر کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ تین سو بیالی سے بھاگ دینے پر کچھ شیش جو ہے وہ بچتا ہے اور اگر اسی سنکھیا کو نیس سے بھاگ دیا جائے تو کتنا شیش پل بچے گا اس میں انگلیش ورچن بھی ہم آپ کو دے رہے ہیں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو اب دیکھئے simplification ہے سادارانسہ ہے بن سکتا ہے اتنا tough نہیں یہ دکھ رہا ہے بننے والا ہے نیکسٹ 22 نمبر کوششن دیکھئے کچھ پرسنٹیز دیا ہوا ہے ایک انکم دیا ہوا ہے اس کی بچت ہے اسے آپ آسانی سے ایک سمان کر نکال سکتے ہیں انگلیش ورچن بھی اس کے آپ دیکھیں 23rd question آئیے تیسرا question دیکھتے ہیں ایک ویکتی دیا ہوا ہے کچھ پرسنٹ لاب پر کوئی بیشتا ہے سامان کو اگر ایک سرٹن پروفیٹ وہ کمانا چاہے تو وہ کسنے دام پر بیچے دیکھیں پروفیٹ ان لاؤس کا اگر آپ کوششن بناتے ہیں تو یہ پرسن بھی بننے والا ہے اس کے انگلیش ورچن کو آپ دیکھیں اور تب آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی اب دیکھیں اس میں جو چوتھا question ہے 24 number question دیکھیں اس میں کچھ مہیلائیں ہیں اور بچے ہیں یہ time and work کا یہ question ہے relative دیکھیں اس میں پوچھ رہا ہے یہ question بھی بننے والا ہے بلکل سادھارن سے فرمولے کو پٹ کر پانچ سنکھائیں دی ہوئی ہیں یہ ایک سیمپل فرمولا پر بیٹھا کر آپ اسے shortcut method سے بنا سکتے ہیں انگلیش ورچن آپ دیکھ لیں اس کے اس کے بعد دیکھیں آج جو پانچوا question ہے 25 number 11 سے 90 کے بیچ کتنی سنکھائیں جو ساتھ سے بیباجت ہو جاتی ہیں ایک دم سیمپل question لیکن سیمپل ان کے لیے جو بناتے ہیں یہ سبھی لوگوں کے لیے سیمپل نہیں ہے لیکن جو ایک فرمولے پر بیٹھا یہ سادھارن سے question ہے جو آرام سے فرمولا پٹ کریں اور یہ question بن جائے گا اور اس کو 26 number دیکھئے یہاں پر بھی boat and streams کا question ہے اس کے انگلیش ورشن کو آپ دیکھیں اس کے انگلیش ورشن کو آپ دیکھ کر پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ question آسانی سے بن سکتا ہے یہ بھی question بننے والا ہے next question دیکھیں 27 number question compound interest پر یہ دیکھیں یہ بھی question بننے والا ہے 28 number question آئیے دیکھتے ہیں share اور لابانش پر دیکھئے 28 number question again یہ question بھی جو بنا لیتے ہیں وہ سمجھ رہے ہوں گے بلکہ خوش ہو رہے ہوں گے جو railway banking ssc کے تیاری کرتے ہیں وہ especially اس طرح کے پرشنوں کو چھٹکیوں میں بنا لیں گے next آئیے 9 number question دیکھتے ہیں دیکھیں پائی diagram پہ یہ بھی question بلکل بننے والا ہے total hundred مان کر آپ کی طرح سے اسے آپ بنا سکتے ہیں پائی diagram کو next آئیے last question ایک ویاپار میں نویش کا یہ ratio and proportion دیکھیں اس کے انگلیش ورشن بھی آپ دیکھ لیں تو اس طرح کے آپ نے دیکھے کہ 10 questions اس بار پچھلی بار جو 63rd میں آئے تھے وہ یہی 10 questions تھے اور آپ نے دیکھ کر یہ سمجھ لیا ہوگا کہ یہ questions خاص کر جو railway banking کی تیاری کرتے ہیں SSC کی وی بحث کچھ ہو رہے ہوں گے کہ اس طرح کے پرشن ہم حل کر لیں گے تو یہ آپ حل کر لیں گے آسانی سے ایسے پرشن اب آ رہے ہیں دیکھیں جو کمزور بھی ہیں وہ بھی دو تین چار پرشن اس میں بنا سکتے ہیں تھوڑا سا اگر بنا لیتے ہیں اکدم ہی اگر mathematics میں کمزور ہیں تو پھر وہاں پر سمجھیں آ سکتی ہیں وہاں پر heat and toil ہم لوگ کریں گے لیکن یہ سیکشن آپ نے دیکھے کہ mathematics اور reasoning کے questions اب BPSC میں all the 10 questions آپ بنا سکتے ہیں دوسری بات اب بات آتی ہے کہ وہ ویسے چھاتر جو mathematics میں کمزور ہیں یا ویسے چھاتر جو mathematics میں یہ مان کر چلتے ہیں کہ ہم اسے skip کر جاتے ہیں ہم سے نہیں بنتا ہے تب انہیں دراصل کرنا یہ ہے کہ انہیں hit and try لگانا ہوگا لیکن ایک سسٹم سے دیکھیں جب negative marking نہیں ہے تو آپ کو attempt تو سارے questions کو لے لیں تو یہاں پر آپ hit and trial لیں گے ایسا نہیں کوئی A کوئی B کوئی C کوئی D کوئی پھر A کوئی D یہ ہے فیزار منر میں نہیں ایک سسٹم سے آپ تین تین کا اٹھا لیں اور آپ score کریں آپ کے تین سے چار questions تک definitely حل ہو سکتے ہیں تین questions تک آرام سے حل ہو جاتے ہیں آپ اس پر practice کر کر دیکھیں تو یہ ویسے چھاتر جو بلکل mathematics میں کمزور ہیں لیکن آپ نے دیکھا کہ ایسے questions ہیں جو بننے والے تو اگر آپ mathematics میں انٹریسٹڈ ہیں بنا پاتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس کے questions بھی آپ حل کریں تو ہم کہیں گے کہ تھوڑا سا revise اس فارمولا پر پٹ کر بن سکتے تو ہم کہیں گے کہ یہ 10 questions جو mathematics اور reasoning کے ہیں اس بات کو آپ سمجھ لیں کہ BPSC کا کوئی fixed pattern بھی نہیں ہے اس بار صرف mathematics کا question تھا جبکہ اس سے پہلے ہر بار 4-5 questions 10 میں reasoning کے بھی ہوتے ہیں اور possibly ہو سکتا ہے کہ next time آپ reasoning کے بھی questions دکھائیں دیں گے تو وہاں پر series والے questions یا کچھ چھوڑ کر جس طرح سے ہم لو questions بناتے ہیں reasoning third میں questions آسان تھے next ہو سکتا ہے کہ reasoning بھی آجائے لیکن یہ بننے والے sections ہیں تو آپ اگر بہت کم زور نہیں تو اسے آپ attempt لیں لیکن ایک پرشن میں بہت دیر تک آپ کو لجنا نہیں ہے جو کہ دو گھنٹے exams کے چھٹکیوں میں نکل جائیں جب آپ گھنٹی بجے گی کہ آپ start کریں تو آپ دیکھیں گے کس طرح سے time آپ کا rocket کی طرح نکلے گا آپ گھڑیاں دیکھیں گے اور لگیا کہ 75 questions اور کرنے 25 minute time بچا ہوا ہے تو اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں تو mathematics میں الاجنا نہیں اگر آپ کمزور ہیں اور اس پہ چندہ ہی چھوڑ دیں 140 میں آپ attempt لیں گے اور 10 questions کو hit and trial کریں گے لیکن جو تھوڑے سے اچھے ہیں وہ ضرور بنائیں گے لیکن short at the بہت کم سمی میں آپ اس میں الجیں میں تو اس طرح کا pattern ہے ہمیں exam میں بیٹھنے سے پہلے questions کے pattern کو اس کے سارے جو صوروپ ہیں انہیں سمجھ نا ضروری ہے تو یہ سمجھ کر ہم exam میں بیٹھیں گے ہم آپ کو ہر بار یہ بتانے کا پریاز کرتے ہیں کہ آپ exam میں جب آپ بیٹھنے جائیں تو اس بار آپ trial نہیں لے رہے ہیں اس بار آپ exam کو نکال لے جا رہے ہیں اس بار آپ کی پریشائیں آپ نکال لیں گے اتنی تیاری کرنے کا فائدہ کیا اگر exam میں آپ کا result سامنے نہیں آئے تو آپ کی تیاری ایسی ہوگی کہ ہم exam نکال لے جا رہے ہیں ہم trial لینے نہیں جا رہے تو اس طرح سے تیاری کرنا ہے ایک اور کسی اور سبجیکٹ کا ہم لوگ اس طرح سے ریویو کریں گے سارے سبجیکٹ کو ریویو کرتے چلیں گے تاکہ انداز لگے کہ ہمیں ایکشوالی کس طرح کے پرشنوں سے پالا پڑے گا اپنا دھیان رکھیں keep on trying labor کرتے رہے ہیں ہم لوگ already بہت محنت کر رہے ہیں چار بے تک پانچ بے تک مارننگ سات چھ بے تک لوگ پڑھائی کر رہے ہیں یہ زبردست تیاری ہے یہ آپ ورث پیئنگ ہے بڑے کام کی آنے والی ہے چک کر